ڈاکمینٹیشن بہت اہمیت کی حامل ہے آپ نے سیملیشن کے سٹیڈی کی اس میں سے جو ریزلٹس آئے ان کو آپ نے ڈاکمینٹ کر دیا پروگرس ریپورٹس بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے سو ناؤ ریپورٹس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کیا ہیں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے ہمیں سمجھ آئے کیونکہ جب ہم اپنی سیملیشن کے سٹیڈی کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں ہمیں لاؤگز کی فارم میں بھی رکھنی پڑیں گی اور ریپورٹس they are two different things سو پروجیکٹ لاؤگ پروجیکٹ لاؤگ کیا چیز ہوتی ہے پروجیکٹ لاؤگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ایک comprehensive record کی فارم میں جائے مثال من کہتے ہیں کہ آپ جب بھی ڈیسیئنز لیتے ہیں ان ڈیسیئنز کی ریزننگ کو لکھیں یعنی اگر ایف آئی ٹیک اڈیسیئنز to use arena versus simio then i must have a very good reason for that simio might be cheaper but i you know it might not support a particular feature اور اگر وہ feature آپ کے لئے بہت ایمیت رکھتا ہے then you have to go out for it so you might have to spend thousands of dollars for it لیکن اس کا proof کیا ہوگا اس proof کیلئے آپ کی documentation ہوگی اور وہ کونسی documentation ہوگی وہ کی log ہوگی so report عام طور پر لوگوں کو بھیجی جاتی ہے جبکہ جو personal record کے لئے جو چیزیں رکھی جاتی ہیں وہ آپ کی log ہے اس میں frequent deliverables چاہی ہیں اکسر جو ہے نا deliverable ہونا چاہی ہے deliverable یہ نہیں ہے کہ آپ کا project پورا complete ہو گیا تو پھر ہی آپ اس کا ایک answer دیں گے نہیں ٹکڑوں میں divide کر دیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے it is better وہ کہتے ہیں it is better to work with many intermediate milestones than one absolute deadline آپ نے ایک deadline رکھی اور اس کے بعد آپ نے اسے کہا دے کہ جی ان میں ہمارا پورا project ختم ہوگا that makes no sense because then you get lost you say کہ there does not seem to be anything achieved حالانکہ achievement تو آپ کر رہے ہیں اس لئے آپ کی daily deadlines ہوں گی کہ آپ نے reports اور logs کریں گے then it makes a lot of things happen reports کس type کی ہو سکتی ہیں reports ہو سکتی ہیں model specification کی prototype design کی animation کی training کی intermediate analysis آپ نے کیا جو جو چیزیں آپ نے کی ان سب کو reports کی form میں آپ لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کے research میں بھی کام آسکتی ہیں project reports میں اور کیا ہو سکتی ہیں project documentation ہوگی project reports ہوگی اچھا اس کے لئے powerpoint presentation بھی آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں بھی ایسی ہوتی ہیں visually لوگوں کو attack کرتی ہیں اور وہ چیز clear ہو جاتی ہے so result of the final end میں ایک اور report پہ ہونے چیزیں and that is called the final report final report کیا کرتی ہے final report ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو پورے project کو summarize کر کے دیتی ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو concluding document ہوتا ہے وہ آپ کی project کی final report ہے یعنی final report کے بغیر آپ سمجھیں کہ آپ کا project ادھورا ہے ابھی آپ نے report لکھنا ہے so you need to have this final report you take a step back you say کہ اس میں جو جو کام ہم نے کیا وہ اس کے اندر تھا اور اب ہم نے اس کو کر دیا اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں شروع میں جو آپ نے project بنایا تھا ہو سکتا ہے جب آپ end میں کر رہے ہو وہ چیز change ہو چکی ہو جو problems ہیں وہ change ہو چکی ہو you are more clear کہ یہ چیز کیسے ہوگی تو اس چیز کو سارے کو لکھنے کے لیے بھی آپ کی final report ہوتی ہے آپ کا ہو سکتا ہے criteria change ہو گیا ہو آپ کے results جو ہیں اب ان کے اوپر analysis آپ نے کیا ہوگا یعنی جو production runs تھے اس پہ جو analysis کیا ہوگا وہ اس کے final report کے اندر آتے ہیں so اس کے علاوہ جو آپ نے decision کیے وہ سارے justify ہوں گے اب یہ کہاں سے آئے گی آپ کی project logs سے جو آپ نے regular reports پیچے ہیں اس میں سے آئے گی تو یہ چیزیں show کرتی ہیں کہ آپ کے جو simulation case study ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور وہ بڑی helpful ہے another thing آپ نے یہ سب simulation کر لی اس کے بعد ایک step آتی ہے and that is implementation یعنی آپ simulation real world کے لیے کر رہے تھے اب آپ نے اس کو real world میں try کرنا ہے یعنی جو parameters آپ کو ملے جو چیزیں آپ کو اس میں ملی کہ اب آپ نے ان کو چلا کے دیکھنا ہے that is called implementation so there is a 11 step جو آپ نے perform کی ہیں ان کی net result آپ کی implementation کی form میں آئی یعنی اس کا جو fruit ہے آپ کی محنت کا وہ اس طرح پر نظر آئے گا so implementation اگر model کے ساتھ user thoroughly involved تھا تو وہ بہت satisfy ہوگا کیونکہ اس نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے model کیسے design کیا آپ نے کام کیسے کیا اور وہ چیز جو ہے وہ کس نحر پہ جا کے سامنے آئی so اگر وہ اس کے آپ کے سامنے ہوگا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ final implementation کو بھی پسند کر لے گا اگر آپ کا model اور اس کے assumption clear نہیں ہے on the other hand وہ پہلے communicate سہی طرح سے نہیں ہوئی بھی then definitely there might be a problem at this stage کیونکہ اب آپ اس کو دکھانے کوشش کریں گے کہ this is what I want on the other hand ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے satisfy نہ ہو so to summarize we have seen کہ documentation بڑی اہمیت کی حامل ہے documentation کے اندر بہت ساری types ہیں documentation جو ہوتی ہے وہ progress reports ہو سکتی ہیں documentation آپ کی presentations ہو سکتی ہیں documentation آپ کی project log ہو سکتی ہے documentation آپ کی final report ہو سکتی ہے یہ سب چیزیں مل کے آپ کی project بنتا ہے اور ان کو آپ summarize کر دیں کہ یہ چیزیں اگر آپ یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو آپ کی case study complete ہو جاتی ہے یعنی آپ کے جب final report جمع ہو جاتی ہے that means now your case study is complete